ہلو دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل موریا سٹوری میں آج کی نیو سٹوری شروع کرتے ہیں سچا پریم بہت مشکل سے ملتا ہے کیونکہ آج کے سوارت سے پریپون جیون میں دنیا میں سچے پریم کا مہتو رہ ہی نہیں جاتا کہیں خوبصورتی کے دیوانے مل جاتے ہیں تو کہیں ایک دوسرے کے قریب لا دیتی ہے پر ادھکتر معاملوں میں حوث ہی پردھان ہوتی ہے چار دنوں کا ساتھ پھر چل دیئے کسی اور کی قدلاش میں دل ملے ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اگر دل مل گئے تو وہ کبھی ایک دوسرے سے الگ ہو ہی نہیں سکتے یہ کہانی ہے سورج کی یہی نام تھا اس لڑکے کا عمر کوئی انیس بیس کی ہوگی ایک دم سے دبلہ پتلا پڑھنے میں ٹھیک تھاکتا شہر میں رہ کر اپنی پڑھائی کر رہا تھا وہ جس بیسو ویدھالے میں پڑھائی کرتا تھا وہ شہر سے تھوڑا باہر تھا اور پوری طرح سے جنگل جیسے شتر میں تھا وہ اپنے مہا ویدھالے کے ہی ہوشٹل میں رہتا تھا وہ جس ہوشٹل میں رہتا تھا وہ پانچ منجل تھا سورج کا کمرہ چوتھی منجل پر تھا کبھی اگر وہ بھول بس اپنے کمرے کی کھڑکیاں یا دروازے کا کھلا چھوڑ دیتا تو بندر کی لہری آدھی ان کے کمرے میں آ جاتے سورج پرتی دن شام کو لگ بھگ پانچ بجے اپنے کمرے سے باہر نکل کر بالکری میں بیٹھ کر ہارمونیم بجاتا اور گنگناتا اسے پراکرتی کی گود میں ہونے کا احساس ہوتا جس سے اس کے چہرے پر برابر پرسنتا چھائی رہتی اور پڑھنے میں بھی خون من لگتا ایک دن وہے بالکری میں بیٹھ کر ہارمونیم بجا رہا تھا اور سومت العواج میں گنگنا رہا تھا تب ہی اچانک اسے پتا نہیں کیوں ایسا لگا کہ کچھ دوری پر ایک جنگلی پیڑ کی اوٹ سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے وہے تھوڑا سکھ پکا گیا پر تھوڑا سنبھل کر اور ہارمونیم بجانا بند کر کے گنگناتے ہوئے ہی کھڑا ہو کر دور اس پیڑ کے آس پاس دیکھنے لگا پر اب اسے وہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اسے اپنے من کا وہم مان لیا تتھا ساتھ میں یہ ہے بھی کہ ہو سکتا ہے کوئی چھاتر آدھی ہو جو ادھر گھومنے گیا ہو پر ایسا سنبھل نہیں تھا کیونکہ وہے پیڑ تھوڑا دور تھا اور ادھر کبھی بھی کوئی چھاتر اکیلے نہیں جاتا تھا ہاں کبھی کبھی کچھ اتصاہی چھاتر جاتے تھے پر وہے بھی ڈولی میں کھیر وہے پھر سے آ کر بیٹھ کر ہارمونیم بجانے لگا پر اب اس کا من ہارمونیم بجانے اور گنگنا میں نیے لگ کر بار بار اسی پیڑ گی اور چلا جاتا دوسرے دن جب وہے بالکنی میں ہارمونیم لے کر بیٹھنے ہی جا رہا تھا تب ہی اچانک اس کا دھیان اسی جنگلی پیڑ کی طرف چلا گیا پر وہاں اسے کوئی نہیں دکھا پھر وہے بالکنی میں بیٹھ کر ہارمونیم بجانے لگا پر پتہ نہیں کیوں ہارمونیم بجاتے بجاتے آج بھی اچانک اس کا دھیان ادھر جانے لگا اس نے اپنے من و آنکھوں پر کابو کرنے کی کوشش کر کے جو ہی ایک لمبی تان چھیڑنا چاہا تے وہی پھر سے اس کا دھیان اس پیڑ کی اور چلا گیا ہاں وہاں اب کوئی تو دکھائی دیا جو تھوڑا سا پیڑ کی آڑ میں ہو کر اس کی طرف ہی شاید دیکھ رہا تھا سورج اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور گور سے اس پیڑ کی اوٹ میں کھڑے ویکتی پر اپنی نظر ٹکانے کی کوشش کرنے لگا جی ہاں وہاں کوئی ہوتو تھا اور وہے بھی اکیلے اور اتنا ہی نہیں یہ بھی صحیح بات تھی کہ وہے سورج کو ہی دیکھ رہا تھا پر ابھی بھی یہ کلیر نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون ہے کوئی بہاری آدمی کوئی عورت یا ماہ ویدھالے کی کوئی چھتر یا چھترہ رات کو سورج کی نید گائب تھی وہے لیٹے لیٹے بار بار یہی سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر وہے کون ہے جو پیڑ کی اوٹ سے اس پر نظر لگائی رہتا ہے کہیں کوئی غلط ارادے سے تو اسے نہیں دیکھ رہا بہت سارے انقنت سوال بھی اب اس کے جہن میں آنے لگے تھے کھیر کیسے بھی کر کے صبح میں اسے ہلکی سی نیند آئی پر لگ بھگ سات بجے اس کے بگل والے کمرے میں رہنے والے بچے نے ہاک لگا کر اسے جگا دیا اسے کچھ کام تھا سورج جگ کر اپنے دروازے کی کیواڑ کھولا اور اس بچے دوارہ کچھ مانگنے پر اسے دے دیا پھر وہے جنبھائی لیتے ہوئے بالکنی میں آ گیا اور یہ ہے کیا اتنی صبح پھر اس پیڑ کے پیچھے اسے کوئی دکھائی دیا پر آج وہے ویکتی ایسا لگ رہا تھا کی ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہا ہو دوری تھوڑی ادھک تھی اور چھوٹے چھوٹے جھرمٹ اور پیڑ آدھی بھی تو تھے اس لئے کون ہے یہ شپشت ہونے ہی پا رہا تھا خیر اب سورج پوری طرح سے تعلین ہو کر اس پیڑ کے پاس ہی دیکھنے لگا تھا دھیرے دھیرے سورج کے مند میں ایک آ کرتا اور شریر کی بیچینی پڑھنی شروع ہو گئی تھی اور اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیڑ کے پاس کوئی کیشوری کھڑی ہے جو ہاتھ کے اشارے سے اسے بلا رہی ہے سورج کو پتا نہیں اب کیا ہونے لگا تھا اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا وہے کیا کرے کیا نہ کرے اب اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اچانک سورج کو ابحاث ہوا کہ وہے وہاں سے آرام سے کود کر اس بالا کے پاس جا سکتا ہے پتا نہیں اس کی مان سکتا کیسے اتنا بدل گئی کہ وہے آو دیکھانا تاو اور اچانک اس چوتھے منجل کے بالکنی سے چھلانگ لگا دی چھلانگ لگاتے ہی اسے ایسا لگا کہ پیڑ کے پاس کھڑی لڑکی اچانک اڑ کر اس کے پاس آگئی اور اسے تھام کر اسی پیڑ کے پاس لے کر چلی گئی یہ ہے سب اتنا جلدی ہوا کہ سورج کچھ بھی سمجھ نہیں پایا پیڑ کے پاس جا کر سورج ایک بچھوڑے پریمی کی طرح گنگنالی لگا اور وہے بالا مند مند مسکال کے ساتھ تھرکنے لگی سورج تو پوری طرح سے کھویا ہوا تھا اسے کچھ بھی بتا نہیں چل رہا تھا وہے کون ہے اور کیسے یہاں آ گیا خیر سورج کو کودتے ہوئے اس کے بگل والے کمرے کے لڑکے نے دیکھ لیا تھا جو نہانے کے بعد تولیا سکھانے کے لئے کمرے سے باہر آئے تھا پر وہے بے ہوشی حالت میں تھا کیونکہ اس نے کودنے کے بعد سورج کو اڑتے ہوئے اس پیڑ کے پاس جاتا دیکھ لیا تھا اسے اپنی آنکھوں پر بھی شویاس ہی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس نے جو دیکھا تھا وہے بس کالپنک میں ہی سنبھا تھا خیر اس نے حمد کر کے آس پاس کے کمروں کے چھاتروں کو یہ ہے بات بتائی اور پھر ان چھاتروں نے ایک چپراسی کو لے کر اس پیڑ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اس پیڑ کے پاس پہنچ کر چھاتروں نے دیکھا کہ سورج تو پرسن من سے گائے جا رہا تھا پر اس کے ہاؤ بھاؤ سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہے گانا اکیلے نہیں کسی اور کے ساتھ گا رہا ہے چھاتروں کو یہ ہے دیکھ کر بھی سورج پر کوئی اثر نہیں ہوا وہے ان لوگوں سے بے خبر گائے جا رہا تھا انت میں اس کے کمرے کے بگل والے کمرے کے لڑکے نے اسے پکڑ کر روکنا چاہا پر پھر بھی سورج انجانتا کہ وہاں یہ چھاتر آدھی بھی ہے اچانک سورج کا گانا بند ہو گیا اور وہے تیج آواز میں چلایا کہاں گئی تو دیکھو آخ میں چولی نہ کھلو میرے سامنے آؤ اس کے بعد ایک دو اور چھاتروں نے سورج کو پکڑ کر وہاں بٹھانے کی کوشش کرنے لگے پر سورج تو بس چلائے جا رہا تھا کہاں گئی تو اچانک چپراسی نے وہاں کسی پودھے کے ایک دو پتوں کو توڑ کر مسئلہ اور اسے سورج کو سنگھا دیا سورج تو بہت ہی جور کی چھیک آئی اور وہے اب ہوش میں آنے لگا تھا وہے کون ہے اب اسے اس کا بھاؤ ہو چکا تھا اسے وہاں اپنے کو پا کر بہت حیرانی ہو پھر ان چھاتروں سے پوچھنے لگا کہ ہم لوگ یہاں کب آ گئے میں تو اپنی بالکنے میں تھا پھر یہاں کیسے پھر اسے تھوڑا سا یاد آیا کہ وہے تو بالکنی سے کودا تھا اور کوئی بالا اسے یہاں لائی تھی پر اس نے کچھ بولا نہیں خیر چھاتروں نے اسے چلنے کے لئے کہا اور ساتھ ہی یہے بھی کہا کہ بس ایسے ہی آ گئے تھے تم نے ہی تو چلنے کے لئے کہا تھا پھر چھاتروں نے اسے باتوں میں الجھا لیا اور اس کے پرشنوں کا جواب ٹھیک سے نے دے کر گھما دیا خیر اب دونوں ایک دوسرے سے کچھ چھپا رہے تھے سورج ان چھاتروں کے ساتھ ہوسٹل میں آیا سبھی لگ بھگ گھنٹوں تک بیٹھے رہے کوئی پڑھنے نہیں گیا چپراسی بھی سورج کے کمرے میں ہی بیٹھا تھا وہے کچھ کہنا چاہ رہا تھا پر کہنے ہی پا رہا تھا انت میں اس نے اپنے آپ کو روک نہیں پایا اور وہاں بیٹے سبھی چھاتروں سے کہا کہ اس پیڑ کے پاس کوئی آتما ہے اس کا اسے بھی احساس ہے پر وہے آتما کبھی اس کے سامنے تو نہیں آئی نہ کبھی اس کا کچھ برا ہی ہوا پر آتما ضرور ہے اس کا اسے کئی بار ابحاظ ہو چکا ہے دھنے واد دوستو اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو چرل کو لائک اور سبسکرائب جرور کرنا